آپ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو علم آتا ہے وہ سیکھنے سکھانے سے آتا ہے علم آتا ہے سیکھنے سکھانے سے کوئی بندہ خود با خود متعلہ کر کے کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا چاہے وہ ساری صحیح بخاری کا حافظ کیوں نہ بن جائے اس کو عالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھا یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ دین کی وحی شریعت کی جو وحی ہے وہ پیغمبروں نے اپنے ساتھیوں کو سکھائی انہوں نے آگے لوگوں کو سکھائی انہوں نے آگے لوگوں کو سکھائی یہاں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں اللہ کی حکمتیں کوئی اپنی مرضی سے سیکھے اور پھر بیان کر دے وہ عالم نہیں ہو سکتا اس سے خطا ہو سکتی ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا سیکھنے سکھانے سے علم آتا ہے استاد ہو جس کا جس استاد کے پاس پڑھ کر آیا اس کو عالم کہہ سکتے ہیں اور جو بندہ اس ساتھ کے پاس پڑھ کر نہیں آیا اس کے پاس خطا کا امکان موجود ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے ذہن سے چل رہا ہے وہ پڑھ کر کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے کتاب کو پڑھا حدیث کو پڑھا ایک حدیث میں کئی بھی مطلب ہوتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں کئی مفہوم ہوتے ہیں اگر اس نے حدیث پڑھ لی اس نے اپنی مرضی کا معنی نکال دیا تو کیا ہوگا جہالت پھیلے گی جہالت پھیلے گی علم نہیں پھیلے گا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم مختصر حمد و سنہ درود و سلام کے بعد معزز سامین برادران اسلام واجب الاحترام دوستو بدرگو بھائیو بہنو جیسا کہ ہماری ماں بہنیں بھی جمعہ پڑھنے کے لئے تشریف لاتی ہیں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک اہم بات ان سے کرنے لگا ہوں کہ خواتین اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی مائک خراب ہو جاتا ہے یا مائک کی آواز اوپر نہیں پہنچ پاتی سپیکر نہیں چلتا جیسا کہ جمعوں میں شکایت کبھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر نماز شروع ہو چکی ہے تو آپ اپنے طور پر نماز نہ پڑھیں بلکہ اوپر جماعت کروا سکتی ہیں اور اس کی طریقہ کار کیا ہے خواتین کی جو امامت ہے اور جو مرد کی امامت ہے اس میں تھوڑا فرق ہے فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ آگے اکیلا کھڑا ہوگا اور پیچھے اس کے صفے ہوں گی اور وہ نماز پڑھائے گا خواتین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی خواتین میں سے کوئی عورت امامت کرواتی ہے تو وہ صف سے آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف کے درمیان ہی کھڑی ہوگی وہ صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی آگے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی صف کے درمیان کھڑی ہو ایک خاتون اور پھر باقی اس کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو اگر زیادہ ہیں تو وہ پچھلی صفے بنا لے تو درمیان کے اندر ہی وہ جس طرح نماز پڑھاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہ بلند آواز میں کرات کے ساتھ خواتین کو نماز پڑھا لے تاکہ پریشانی نہ ہو ایسا ہوتا ہے پھر پریشانی ہوتی ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے وہاں آواز نہیں پہنچ سکتی تو پھر مشکل ہوتی ہے تو ہم نے پچھلے جمعہ کو علم کے فضیلت کی حوالے سے گفتگو کی تھی کہ علم کی بڑی فضیلت ہے اور اہل علم کی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاة والسلام کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں اہل علم علم والے اور وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے یعنی وہ علم نہیں رکھتے شریعت کا علم کتاب اللہ کا علم احادیر سے رسول کا علم وہ اور جو علم حاصل کرنے والے علم رکھتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا انما یتذکر علوالباب یہ بات یقیناً سمجھ جائیں گے وہ لوگ جو اقل مند ہوں گے یعنی اقل مند ہر اقل مند یہ سمجھتا ہے کہ اہل علم اور جن کو علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ علم والے شخص کی بڑی فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم دیا ہے شریعت کا علم دیا ہے اسلام کا علم دیا ہے یہ علم انسان کو دنیا کی جہالتوں سے بھی نکالتا ہے اور آخرت میں بھی جو اندھیرے ہونے ہیں جو مسائل ہونے ہیں ان میں بھی اس کو نجات دیتا ہے تو یہاں پر جب بھی علم کی بات ہو صرف علماء مراد نہیں ہوتے بلکہ عوام الناس جن کو دین کا علم ہے جن کو دین کی سمجھ ہے اور دین کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں کہ ان کی بھی بڑی فضیلت ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل دین کا پتا نہیں ہوتا اور وہ انتہائی جہالت کے مطارع کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے فرمایا کہ اگر جاہلوں سے آپ کی ملاقات ہو تو ان کو سلام کہہ کر نکل جاؤ سلام کہہ کر آگے چلے جاؤ ان سے بحث مباسہ نہ کرو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے بحث مباسہ کریں گے ان کے بات علم نہیں ہوگا جب علم نہیں ہوگا تو وہ بداخلاقی کریں گے اور جب بداخلاقی کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر لڑائی بھی ہو سکتی ہے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے فتنہ بھی ہو سکتا ہے اس فتنے سے بچنے کے لئے آپ ان کو سلام کہہ کر آگے نکل جائیں اسی میں آپ کی عزت نفس بھی ہے تو اہل علم ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بیان کیا گیا ہے کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالی نے بہت ساری آیات کے اندر بیان فرمایا ہے اہل علم کی فضیلت کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پچھلے جمعے کو ہم نے بیان کی تھی ایک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من طلب العلم ہے فرمایا کہ جو بندہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے من صلق طریقاً یلتمسو فیہی علماً سہل اللہ لہو طریقاً علی الجنہ فرمایا کہ جس کا راستہ وہ ہے کہ وہ علم سیکھنا چاہتا ہے علم سیکھنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے سفر کرتا ہے احادیث کو سیکھنے کے لیے کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے فرمایا کہ اس کا سفر یقیناً مبارک ہے ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وہ اللہ کی راستے میں ہے وہ اللہ کی راستے میں گھوم رہا ہے چل رہا ہے جب تک لوٹ کر آتا نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے یعنی اس کا ہر قدم نیکی ہے اس کا چلنا پھرنا نیکی ہے اس کا سفر کرنا نیکی ہے اس کا واپسی آنا یہ نیکی میں شامل ہوتا ہے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے راستے پر نکلتا ہے سَحَلَ اللَّهُ لَهُ تَرِيقًا الَلْجَنَّةِ اس علم کی وجہ سے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے جنت کا طریقہ جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے کیونکہ جب وہ علم حاصل کرتا ہے یقیناً وہ معرفتِ الٰہی کو حاصل کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانتا ہے جن کے اندر پتا چلتا ہے کہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں کامیابی کس چیز میں ہے کامرانی کس چیز میں ہے یہ سارا دین ہمیں سکلاتا ہے بتلاتا ہے جب یہ بندہ پڑھ لے گا سیکھ لے گا یقیناً اس کے لئے جنت کی راہ آسان ہو جائے گی جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اسی لئے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو سب سے زیادہ کائنات میں ہوتے ہیں تو علماء ہوتے ہیں دین کے دائی ہوتے ہیں دین کے علماء ہوتے ہیں یہاں پر یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے دینی اداروں سے مساجس سے مدارس سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے علماء ایسے ہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے دین کے دائی ایسے ہی ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین فرمارے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہیں دین کا علم سیکھنے والے دین کا علم پڑھانے والے وہ علماء اکرام ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ کون فرمارا ہے؟ اللہ تعالی تو نعوذ باللہ اللہ کا علم جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کا علم کامل ہے اللہ کا وہ علم ہے کہ جب سیدنا موسیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں نے اطراز کیا فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری تصویح بیان کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری تصویح بیان کرتے ہیں اور ہم ہی کافی ہیں ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اطراز مطلب یہ تھا مقصد جاننا تھا اللہ کی تخلیق پر کوئی اطراز نہیں کر سکتا یہ فرشتوں نے اطراز نہیں کیا تھا فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم جان لیں کہ اللہ تعالی ان کو بنا رہا ہے تو کیوں بنا رہا ہے؟ مقصد جاننا تھا یہ تو ان کو کیا جرورت ہے فرشتوں کو کہ اللہ کے فیصلے میں دخل دیں ایسا ہوئی نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے اللہ کے کسی بھی حکم کی فرشتیں نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں فرشتیں بہت عظیم مخلوق ہیں تو فرشتیں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے ساتھ تو انہوں نے جب کہا کہ اے اللہ ہم تیری تصویح بیان کرتے ہیں ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو مقصد یہ تھا کہ ہم کیا ہماری عبادت کافی نہیں ہے اگر ان کو بنایا جا رہے تو اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمَ لَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا اُولَئِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسما کے نام سکھا دیئے نام سکھا دیئے چیزوں کے اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہر چیز کا نام اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدہ حفوہ علیہ السلام جو ان کی کمر سے نکلی ان کی پسلی سے نکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی حالت میں سیدنا آدم کے جسم سے نکالا اور جب وہ بیٹھی ہوئی تھی برابر میں سیدنا آدم کو جب نیند کا غلبہ ختم ہوا جب نیند سے اٹھتے ہیں بیرار ہوتے ہیں تو سائد میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہوا نام سے پکارتے ہیں اس کو کہ آپ کون ہو نام سے پکارتے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ یہ نام سے کیوں پکارتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سیدنا آدم کو سکھا دیئے تھے اس لیے ان کو پتا تھا حالانکہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوتی نام کس نے بتایا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نام بتلا سکے ان کن تم صادقین اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے کیوں پیدا کیا گیا ہے اگر تم دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ جتنے بھی نام آدم کو پتا ہے تم سناو بتاؤ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے کیا فرمایا سارے کے سارے فرشتے جنہوں نے اعتراض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض کا جواب ان کو دیا جب نام پوچھا انہوں نے کہا لا علم لنا اے اللہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے علم ہمارے پاس وہی ہے جو تُو نے سکھایا ہے یعنی ہمارے پاس وہی علم ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے بھی بڑھ کر ہمیں علم ہے اللہ ہمیں وہی علم ہے جو تُو نے سکھایا ہے اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اے اللہ تُو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے یقیناً تیری کوئی حکمت ہوگی آدم کو پیدا کرنے میں یہ انہوں نے کیا کہا کہ سب سے بڑا تُو ہے علم والا تو اللہ کا علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سارا علم دے دیا تو یہ بھی غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے سارا انبیاء کو علم نہیں دیا حتیٰ کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی روایت بڑی مشہور سورتِ قحف میں واقعہ بھی آتا ہے پورا مخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ سیدنا موسیٰ سے سوال کیا گیا درہ یہ بتلائے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم والا کون ہے سیدنا موسیٰ نے کہا کہ میں ہی ہوں سب سے بڑا عالم تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداد پسند نہیں آیا حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے رسول تھے یقیناً اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں تو اتنا علم نہیں تھا سیدنا موسیٰ نے اپنے طور پر صحیح جواب دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سکلانا تھا یہ بتلانا تھا تا قیامت تک لوگوں کو بتلانا تھا کہ سارے کا سارا علم تمام علم کسی بھی بندے کو میں نے نہیں دیا اللہ نے فرمایا کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے ساری زندگی علم حاصل کیا جائے اور محد سے لے کر لحد تک ماں کی گوش سے لے کر قبر کے اندھیرے تک علم حاصل کیا جائے تب بھی مکمل علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والوں سے بڑے علم والے بیٹھے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھ سے بڑا علم والا بھی شخص دنیا میں موجود ہے اور وہ کون تھے سیدنا خاضر علیہ السلام واقعہ طویل ہے آپ صورت قحف کا ترجمہ پڑھیں وہاں موجود ہے کہ پھر سیدنا موسیٰ نے آجد ہی دکھائی آجد ہی دکھائی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد علم ہے تو بات ختم نہیں بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اہل علم تھے اللہ نے ان کو علم دیا تھا جب بندہ علم سیکھتا ہے جب بندہ شریعت کا علم جانتا ہے رب کی معرفت جانتا ہے کتاب اللہ اور کتاب سنت رسول کا علم جانتا ہے اور اللہ کے پیغامات کو جان لیتا ہے تو بندہ آجز ہو جاتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے یہ یاد رکھنا کہ کوئی بندہ علم حاصل کر کے گردن کو لمبا کر دے اور تکبر کرنے لگے وہ عالم نہیں ہو سکتا وہ جاہل ہے یہ علم کا بوجھ ایسا بوجھ ہے کہ انسان کی کمر کو جھکا دیتا ہے اور انسان کی گردن کو جھکا دیتا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ خضر مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اللہ اس کا راستہ بتا دے اللہ مجھے وہاں بیج دے میں وہاں پہنچ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں سیدنا موسیٰ نے مطالبہ کر دیا کہ اللہ اگر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے تو میں وہاں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں پتا چلا کہ اللہ کے انبیاء اور رسول بھی طالب العلم تھے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول اور انبیاء بھی طالب العلم تھے علم کو طلب کرنے والے علم کی رغبت رکھنے والے علم کا شوق رکھنے والے تو سیدنا موسیٰ کو وہاں پہنچایا گیا انہوں نے سیدنا خاضر سے علم حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا علم دیا ہے وہ دیا ہے لیکن مکمل علم نہیں دیا اب ذرا اسی بات پہ آتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والے کون ہیں جو اہل علم ہیں اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں شریعت کا علم رکھتے ہیں تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی نادان غلطی کر بیٹھتا ہے کوئی خطا کر بیٹھتا ہے چاہے وہ اللہ کا گھر کیوں نہ ہو چاہے وہ مدرسہ کیوں نہ ہو اگر اس کی خطا ہو گئی یا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ سب علماء ایسے نہیں ہیں اللہ نے واضح کر دیا کہ سارے علماء ایسے نہیں ہیں سارے علماء ایسے نہیں ہیں اور اگر کوئی بندہ خطا نہ کرے یہ بھی اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے کے سارے سارے کے سارے بندے خطا نہ کریں اور پھر مجھ سے معافی نہ مانگے مجھ سے مغفرت نہ مانگے تو فرمایا کہ ان سب کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر دوں جن سے خطا بھی اور بار بار میرے پاس آ کر مجھ سے معافی بھی مانگے تو یہ اللہ کا قانون ہے تو اگر کسی سے خطا ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا مدرسہ بھی غلط ہے سارے علماء اکرام بھی غلط ہے کتاب اللہ کی تعلیم دینے والے بھی غلط ہے پیارے پیغمبر کے فرامین کو پڑھانے والے بھی غلط ہے نہیں نہیں یہ غلط سوچے یہ غلط نظریہ ہے اس لیے غلط ہے کہ اللہ کا قرآن اس نظریہ کو غلط کہتا ہے عزیز ساتھی و علم کی بڑی اہمیت ہے اگر کوئی بندہ مدارس کا رخ نہیں کرتا مساجد کا رخ نہیں کرتا دینی علوم کو حاصل نہیں کرتا تو سارے کی ساری فضیلتوں سے محروم رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نہیں حاصل کر سکتے علم آپ سمجھے کہ فیس بک سے علم حاصل کر لوں گا وارسیب سے علم حاصل کر لوں گا سوشل میڈیا سے علم حاصل کر لوں گا میرے پیغمبر نے اس کو علم نہیں کہا اس کی دلیل ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سی بخاری کی آپ علیہ السلام نے فرمایا انمال علم بالتعلم فرمایا جو علم آتا ہے وہ سیکھنے سکھانے سے آتا ہے علم آتا ہے سیکھنے سکھانے سے کوئی بندہ خد بخد بطالہ کر کے کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا چاہے وہ ساری سی بخاری کا حافظ کیوں نہ بن جائے اس کو عالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھا یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ دین کی وحی شریعت کی جو وحی ہے وہ پیغمبروں نے اپنے ساتھیوں کو سکھائی انہوں نے آگے لوگوں کو سکھائی انہوں نے آگے لوگوں کو سکھائی یہاں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں اللہ کی حکمتیں کوئی اپنی مرضی سے سیکھے اور پھر بیان کر دے وہ عالم نہیں ہو سکتا اس سے خطا ہو سکتی ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا سیکھنے سکھانے سے علم آتا ہے استاد ہو جس کا جس استاد کے پاس پڑھ کر آیا اس کو عالم کہہ سکتے ہیں اور جو بندہ استاد کے پاس پڑھ کر نہیں آیا اس کے پاس خطا کا امکان موجود ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے ذہن سے چل رہا ہے وہ پڑھ کر کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے کتاب کو پڑھا حدیث کو پڑھا ایک حدیث میں کئی بھی مطلب ہوتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں کئی مفہوم ہوتے ہیں اگر اس نے حدیث پڑھ لی اس نے اپنی مرضی کا معنی نکال دیا تو کیا ہوگا جہالت پھیلے گی جہالت پھیلے گی علم نہیں پھیلے گا اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی ہے کہ ایسے علماء آئیں گے ذلو فعذلو فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے ایسے دائی آئیں گے ایسے مبلگ آئیں گے جو پیغمبر کے ممبر پر کڑے ہو کر بیان تو کریں گے جو دروس تو دیں گے اور لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم تو دیں گے حدیث کی تعلیم تو لیں گے فرمایا وہ کیا ہوں گے جاہل ہوں گے خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے وجہ کیا ہے آج فیس بک پر 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 کے لوگ عالم بنے ہوئے اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو بٹھا کر پڑھانا بھی شروع کر دیا انہوں نے لوگوں کو بٹھا کر پڑھانا بھی شروع کر دیا اکیڈمیا بھی کھول لی اور وہ کیا ہے فیس بک کے علماء ہیں وہ وارسہ پر علماء ہیں تو یہ علماء نہیں ہو سکتے یہ اس حدیث کے مصرح کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو جب بھی علم حاصل کرنا ہے علم سیکھنا ہے ایسے ربانی علماء کے پاس جائے جن کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یہ کسی مدرسے کے اندر آر سال پر کے آیا ہے یہ دس سال پر کے آیا ہے مفتیان کے سامنے بیٹھ کے آیا ہے شیوخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھ کر سند یافتہ ہو کر مکمل سال لگا کر محنت کر کے آیا ہے ایسے بندے سے فتوہ لیا کریں اس کی تصریح کریں پہلے کہ علم بھی ہے یا نہیں آج بہت سارے لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ علم کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے آپ سن چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا میں سب سے بڑا عالم ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو یہ کوئی علم حاصل کر کے کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہو تو یہ نہیں ہے ہر شخص چاہے کتنا بھی علم حاصل کرے وہ طالب العلم ہے مکمل علم کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے عزیز ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو علم سکھایا اور پھر آپ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا نظر اللہ عمران من سمیع مقالتی وحفظہا وعاہا ثم عدہا کما حفظہا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو یہ ترو تازہ رکھنا کہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ہر وقت اس کا چہرہ جو ہے نور سے چمک رہا ہو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کون سا شخص ہے فرمایا کہ جس نے میرے مقال کو سنا میرے کول کو سنا من سمیع مقالتی میری بات کو سنا آپ کی بات حدیث بھی ہو سکتی ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث بھی ہو سکتی ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں حدیث سے کیا مراد ہے اس حدیث سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا پھر ان کو یاد کیا اور اچھے طریقے سے ان کو ذہن میں بٹایا ان کو یاد کیا ان کو حفظ کیا فرمایا کہ پھر آگے لوگوں کو اسی طرح سنایا اسی طرح بتلایا جس طرح مجھ سے سنا ہے مجھ سے سیکھا ہے یعنی حدیث سیکھ کر پھر آگے صحیح معنی میں بتلاتا ہے اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ ترو تعدہ رکھے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ تا قیامت تک کے لئے طلبہ اکرام کے لئے ہے کہ جو دین کی طالب علم ہے دین کو سیکھنے کے لئے دور دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں اپنا ٹائم لگاتے ہیں یحیاء بن قصیر رحمہ اللہ غالباً ان کا ایک اول ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے دین کا علم سہولتوں سے نہیں آتا کہ بڑی آسائشوں کے ساتھ بڑی سہولتوں کے ساتھ نہیں آتا بلکہ اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے یا تو سفر کرنا پڑے گا یا تو وقت دینا پڑے گا ٹائم دینا پڑے گا پھر یہ دین کا علم آتا ہے اگر اس کے لئے ٹائم نہ ہو وقت نہ ہو محنت نہ ہو مشکت نہ ہو تو یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ جانے محدثین کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے لئے تو بڑے بڑے انہوں نے سفر کیے صرف ایک حدیث سکھنے کے لئے بڑے بڑے سفر دو دو مہینوں کے تین تین مہینوں کے انہوں نے سفر کیے ایک اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے لئے جنہوں نے اتنے بڑے سفر کیے وہ جانتے ہوں گے کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور طالب علم کی فضیلت کیا ہے علم کی فضیلت کیا ہے اور طالب علم کی فضیلت کیا ہے بڑے بڑے سفر کر کے جاتے تھے اور آج ہمارے پاس ہر مسجد کے اندر درس بھی ہوتا ہے بیان بھی ہوتا ہے کتاب کھول کر درس بھی دیا جاتا ہے کتاب اللہ کو اس کی آیات پڑھ کر اس کی تفسیر بھی کی جاتی ہے لیکن ہم وہاں بیٹھے بیٹھے بھی پانچ منٹ زیادہ نہیں بیٹھتے پانچ منٹ بھی زیادہ نہیں بیٹھتے کیونکہ اہمیت کا پتہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ چلو یہ وہی باتیں ہوں گی سن لی ہوں گی پہلے سنی ہوں گی چلے گئے اور یہ دیری مجالس کوئی معمولی مجالس نہیں ہے جہاں پر ایک عالم دین یا آپ کا امام آپ کا خطیب اور آپ کا جو ہے کاری ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ آپ کے سامنے کتاب کھول کر پیغمبر کی حدیث سن کر کھول کر آپ کو سنا رہا ہے وہ شخص اس کی تو اہمیت ہے اس کی تو فضیلت ہے لیکن جو سن رہا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے یہی حدیث کا مصطاق آپ میں سے ہر شخص ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھ سکتا ہے جو ایک پانچ منٹ کا درس سنتا ہے سننے کے بعد اس کو یاد کرتا ہے جا کر اپنے گھر والوں کو سناتا ہے اپنے محلے والوں کو سناتا ہے اپنے دوست عباب میں بات کرتا ہے اور اپنے بچوں کو سکلاتا ہے یہی شخص اس حدیث کا مصطاق بن سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ طالب علم جو ہوتے ہی دین کے علم کو حاصل کرنے کے لئے دور سفر کرتے ہیں یا جاتے مدارس میں داخلہ لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ حدیث ان کے لئے ہے بلکہ یہ عوام الناس کے لئے بھی ہے جو بھی حدیث سنے گا یاد کرے گا اسی طریقے سے آگے بیان کرے گا تو اس کے لئے بڑے فضائل اور مناقب ہیں تو نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ نے صحابہ کی شان بیان کی تو بھی علم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کی آپ نے شان بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام لے کر بتلایا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ان کی فضیلت میں کیا بتلایا کسی کے بارے میں کیا بتلایا کسی کے بارے میں کیا سیدنا معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا کہ یہ حلال اور حرام کے علم کو سب سے زیادہ جانتا ہے میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے علم کو معاذ بن جبل جانتا ہے یعنی آپ جانتے تھے کہ علم ایک اہم مسئلہ کا علم بھی انسان کو بڑا مقام دیتا ہے آپ نے اس کی فضیلت بیان کی آپ نے سیدنا عمر کی کیا فضیلت بیان کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَآَهُ أَشِدَّا وَالَلْكُفَارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعَاً سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا اس آیت سے مفسرین نے تمام صحابہ مراد لیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں اَشِدَّا وَالَلْكُفَارِ وہ کفار پر بڑے سکتے کفار پر بڑے سکتے رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں تَرَاهُمْ رُكْعَاً سُجَّدَا ان کو آپ دیکھیں گے کہ کبھی سجدے کی حالت میں پائیں گے کبھی رکوع کی حالت میں پائیں گے یہاں سے خاص طور پر مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ان سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار خلفہ راشدین بھی ہیں خاص طور پر وہ مراد ہیں باقی تو تمام صحابہ کے اندر یہ خوبیہ تھی لیکن چار خاص طور پر مراد ہیں وہ چار کون سے ہیں آپ علیہ السلام نے اس آیت کو جب بیان کیا اور مفسرین نے ان کی تفسیر کی تو کیا تفسیر کی کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین ما آہو اور جو اس کے ساتھ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکہ صدیق ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا شدہو الالکفار کافروں پر سخت ہیں مفسرین نے کہا کہ کافروں پر سب سے زیادہ سخت کون ہیں عمر بن خطاب آپس میں ان کی محبتیں ہیں نرم دل ہیں ایک دوسرے کے لئے مفسرین نے کہا اس سے مراد ابو بکہ صدیق ہے ان کو آپ دیکھیں گے وہ رکو کرنے والے ہوں گے سجدے کرنے والے قیام اللہل کرنے والے عبابتے کرنے والے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد علی المرتضی رضی اللہ عنہ یعنی یہ چار خلفہ راشدین کے بارے میں بھی ہے اور تمام صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آیت ہے اس کے اندر ایک کیا ہے اشدہ والا کفار اس سے مراد کون ہیں سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کافروں پر بڑے سخت تھے بیت المقدس کس نے فتح کیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حیران ہو گئے تھے جب چابیہ دینے لگے تھے بیت المقدس کی وہ حیران ہو گئے اگلے دیکھا کہ اسلم جو ہے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا وہ سوار ہے اور امیر المومنین پیدل آ رہے ہیں اور انصاف کے علم بردار تھے سیدنا امیر المومنین انصاف کرنے والے تھے تو وہاں پر ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جب آپ وہاں جائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے اس کو جو اوپر سوار ہے اس کو امیر المومنین سمجھیں گے اس لیے آپ جو ہے سوار ہو جائے اور ان کو جو ہے مہار تھما دے مہار ان کو تھما دے آتھ میں لیکن امیر المومنین نے کہا کہ نہیں میں یہاں پر انصاف کروں گا کیونکہ ابھی باری میری نہیں ہے باری میرے غلام کی ہے وہ سفر کرے گا مہار میرے ہاتھ میں ہوگی امیر المومنین آ رہے ہیں چلتے چلتے دیکھا کہ وہ کفار جو ہے چابی آنہات میں رکھی ہوئی ہے بیت المقدس کی انہوں نے سمجھا یہ جو سوار ہے یہی ان کا امیر المومنین ہے سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ بڑے اکل مند تھے بڑے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ یہ سمجھیں گے شاید اسلم جو ہے گوڑے پر سوار ہے ان کا استقبال کریں گے امیر المومنین تو نیچے ہیں انہوں نے کیا کیا فوراً امیر المومنین کا ہاتھ مبارک پکڑ کے انہوں نے بوسہ لیا ان کا کس نے ابو عبیدہ بن جرہ نے انہوں نے فوراً ان کے سامنے آتے ہی کیا کیا ابو سیدنا امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کیا اور اس کو بوسہ دیا جس سے وہ کفار سمجھ گئے تو امیر المومنین یہی ہے کہ جن کا بوسہ لیا انہوں نے سپہ سالار نے تو انہوں نے چابیاں والے کر دی آج دیکھو آج دیکھو کہ صحابہ والی کوئی صفت نظر آتی ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر کتنے ممالک ہیں کتنے صدر اور وزیر آدم بنے ہوئے ہیں کسی کے اندر کوئی اس طرح کا جوہے جوش اور جذبہ نظر آتا ہے انہوں نے کہا یہ امیر المومنین ہے آپ کے ہم تو کام پر رہے تھے ان سے ہم تو ڈر رہے تھے ہمارے دل کے اندر بڑا خوف تھا کہ امیر المومنین آ رہا ہے پتہ نہیں کیا قیفیت تھی ان کی جیسا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کا روب ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا آج مسلمانوں کا روب پیدا ہو سکتا ہے اس وقت کہ اشدہ والا کفار جب امیر المومنین کی صیرت پر عمل کرے کافروں پر سخت ان کا رویہ ہو ان کو انہی کے انداز میں انہی کی زبان میں جواب دے تو پھر بھی مسلمانوں کا روگ تاری ہو سکتا ہے تو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شان بیان کیے کس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا بَيْنَمَا أَنَا نَائِمُن میں سویا ہوا تھا میں سویا ہوا تھا نیند میں میں نے خواب دیکھا آپ کا خواب بھی وہی ہے انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے انبیاء پر جب بھی خواب کی کوئی بات آئے آپ سنیں کہ نبی نے فرمایا کہ میرا خواب میرا خواب ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ بیان کرے تو یہ سمجھ جائے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے انبیاء کے لئے رسولوں کے لئے یہی قانون ہے کہ نیند میں بھی ان پر وحی نازل ہوتی ہے عام لوگوں کی طرح جو فضول خواب ہیں یا غلط خواب ہیں وہ انبیاء کو نہیں آتے اللہ نے ان کو پاک کیا ہوا ان سے تو وحی آئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا میں نے دودھ پیا فرماتے ہیں میں نے اتنا دودھ پیا اتنا دودھ پیا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ناخنوں سے باہر آ جائے گا یعنی اس قدر سیر ہو کر میں نے پیا فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا وہ دودھ جو ہے عمر کو دے دیا پھر عمر نے دودھ پیا اللہ اکبر صحابہ اکرام نے فرمایا قالو یا رسول اللہ فما اولتہو اللہ کی رسول اس کی تعبیر کیا ہے اس کی جو ہے تعبیر کیا ہے جو آپ نے خواب بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم اس کی تعبیر کیا ہے علم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو علم دیا ہے یعنی بہت سارا علم کا احسا دیا ہے آپ نے علم کی فضیلت یہاں معلوم بیان کی ہے کہ اگر کسی کو علم ملے تو اس کی فضیلت ہے اس کا مقام اور رتبہ ہے آپ نے بیان کیوں کیا اس لیے کہ دیگر صحابہ اکرام کو بھی رغبت پیدا ہو کہ وہ بھی علم حاصل کرے دین کا علم حاصل کرے شریعت کا علم حاصل کرے اس کو معمولی نہ سمجھے محمد رسول اللہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے ہیں رب زدن علم رب زدن علم اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے کیا کوئی دنیا کے اندر ہے جو انبیاء کے علم کا مقابلہ کر سکے رسولوں کے علم کا مقابلہ کر سکے نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ لیکن پھر بھی آپ کے پاس اتنا علم ہونے کے باوجود دعا کیا ہے رب زدن علم اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر دے آپ دعا علم کی کر رہے ہیں علم کی دعا کیوں کیونکہ اس کی اہمیت ہے اس کا مقام ہے اس کی فضیلت ہے اس لئے آپ نے دعا کیے علم کے حصول کے لئے یعنی طالب علم کی جستجی محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں وہاں سیدنا موسیٰ علم کی طلب کی کوشش کر رہے ہیں طالب علم بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علم کے حاصل کرنے کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے علم دے عزیز ساتھیوں علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اور اگر کسی کو کہا جائے اس کے بعد وقت نہیں ہوتا کسی کو یہ کہا جائے مسجد میں بیان کے بعد مسجد میں نماز کے بعد پانچ منٹ بیان ہوگا وقت نہیں ہوتا گوھر کریں وہ چیز جو اللہ کے انبیاء اور رسول دعا کر کے مانگ رہے ہیں دعا کر کے مانگ رہے ہیں آپ کو دی جا رہے ہیں آپ لینے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم خوش نصیب نہیں ہیں ہم خوش نصیب نہیں ہیں ہماری نیک بقتی نہیں ہے اس لئے ہم مانگ رہے نہیں ہے نہ ہی ہم کوشش کرتے علم حاصل کرنے کے لئے نہ ہی کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے بچے علم حاصل کریں دین کو سیکھیں وہ علم جو انبیاء کا علم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم العلماء ورست الانبیاء یہ جو علماء ہیں دین کا علم حاصل کرتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں کوئی باپ دادا کا وارث بنتا ہے کوئی ماں کا وارث بنتا ہے کوئی کسی کی ملکیت کا وارث بنتا ہے لیکن ایک حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے مال اور ملکیت نہیں چھوڑتے اس کو کسی کا وارث نہیں بناتے بلکہ انبیاء جو ہیں اپنے پیچھے علم کو چھوڑتے ہیں اور فرمایا انما العلماء ورست الانبیاء اور جو علماء ہیں دین کے دائی دین کو سیکھنے والے علم کو سیکھنے والے وہ پیغمبر کے مشن پر چلنے والے ہیں پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں تو کتنے خوش نصیب ہیں انبیاء کے وارث انبیاء کے وارث کا بڑا مقام ہے تو علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں پچھلے جمعہ کو بھی ہم نے کی تھی علم کی بھی اہمیت ہے طالب علم کی بھی اہمیت ہے علماء اکرام کی بھی اہمیت ہے بہت سارے علماء وقت نکالتے ہیں جاتے ہیں پڑتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن آج ہمارے مساجد کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے پچھلے جمعہ کو اس سے پچھلے جمعہ کو دو تین جمعوں کو اعلان کیا گیا اوپر خواتین کا مدرسہ چل رہا ہے خواتین کا مدرسہ ہے وہاں پر تفسیر کتاب اللہ کی تفسیر بھی پڑھائی جائے گی اور ناظرہ قرآن مجید بھی پڑھائی جائے گا یہ بھی علم کا سلسلہ ہے وہاں پر اپنی ماں و بہنوں کو بچیوں کو بھیجیں وہ علم حاصل کریں پڑھیں اللہ کی کلام کو سیکھیں اور سکھائیں دوسرا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے اثر سے لے کر مغرب تک یہ ہماری کلاس چلتی ہے بچوں کو دینی علم دینے کی درس نظامی وہ علم جو ہم نے آر سال باہر گدارے اپنے والدین سے دور اپنے گھر والوں سے دور علماء اکرام کا سفر ہوتا ہے آر سال دس سال گھروں سے باہر باہر ملتک مدینہ کی یونیورسٹری میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں خرچیں کرتے ہیں اور جا کر علم حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کو اپنے علاقے کے اندر ادارے مل گئے کہ اتنا عظیم علم آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے بچے پڑ سکتے ہیں بچیاں پڑ سکتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے بہت ہی مشکہ سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن آپ کے لئے آج سہولت ہے اس لئے اپنے بچوں کو تیار کریں اپنے بچوں کو اثر سے لے کر مغرب تک بھیجیں مدارس کے اندر مساجد کے اندر ہماری اس مسجد کے اندر اثر کے بعد یہ کلاس چلتی ہے اہل علم پڑھاتے ہیں اور بچیوں کے لئے مدرسہ ہے جو دن کو تین بجے شروع ہوتا ہے ایک گھنٹا جہاں دیر گھنٹا ان کی تعلیم ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم کا شوق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو اس راہ پر لگائیں اس علم کو سیکھنے کا دائی کتاب و سنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمين